کنگنہ رنوٹ نے بتایا کہ ان کی اپکمنگ فلم امرجنسی کے ریلیس پر روک لگا دی گئی سی بی ایف سی نے فلم کو کلیر کر دیا ہے لیکن بعد میں سرٹیفکیشن پر روک لگا دی گئی ایسا اس لئے ہوا ہے کیونکہ جان سے مارنے کی بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں سنسر بورڈ والوں کو بھی دھمکیاں عمل رہی ہیں ہم پر یہ پریشر ہے کہ اندرہ گاندی کی ہتھیاں نہ دکھائیں بھنڈرا والے کو نہ دکھائیں پنجاب دنگی نہ دکھائیں مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا دکھائیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے فلم کو بلیک آوچ کر دیا گیا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا دیش میں جو حالات ہیں اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا ہے بھاج پاس سانسوز اور ایکٹریس کنگنہ رانوٹ نے دینک بھاسکر کو دیا انٹرویو میں کہا تھا کہ پنجاب میں کسان آندولن کے نام پر اپد روی ہنسہ پھیلا رہے تھے وہاں ریپ اور ہتیائیں ہو رہی تھی کسان بل کو واپس لے لیا گیا ورنہ اس این اپد رویوں کی بہت لمبی پلاننگ تھی وہ دیش میں کچھ بھی کر سکتے تھے اسی کے بعد سے ان کے خلاف پنجاب میں آکروش پھیل گیا تھا فلم امرجنسی ریلیز کے پہلے ہی ویوادوں سے گھر گئی ہے سکھ سمودائے کے لوگوں کا عروف ہے کہ فلم میں ان کے سمودائے کے لوگوں کی جھوی کو غلط طریقے سے دکھائے گیا ایم پی کی جبلپور سکھ سنگت نے شکروار کو جبلپور میں کلیکٹریٹ تک ریلی نکالی یہاں کلیکٹر کو پردان منطری نریندر موڈی کے نام گیاپن سوپتے ہوئے فلم پر پوری طرح روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے